اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پتہ کہ جب ہم قرآن کی محفل میں ہوتے ہیں تو دل کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں دل تو قلب ہے نا اُلٹ پُلٹ ہوتا رہتا ہے آخر دل ہی تو ہے گھڑی میں طولہ بھر میں ماشا بدلتا رہتا ہے ہر جگہ ایک جیسا تو نہیں رہتا ہاں نا دل کا ایک جیسا ہے نہیں بدلتا رہتا ہے اس لئے تو اس کو قلب کہا گیا ہے دل کی نرمی اور دل کی گرمی یہ قرآن کی محفل میں ہے حدیث نے کہا دل کی نرمی کا طریقہ کیا ہے قرآن پڑھو قرآن کی تلاوت دل کو نرم بھی کرتی ہے اور قرآن کی سماعت اور قرآن کا فہم اس کو ایمان کی خرارت بھی دیتا ہے یہ وہ دو حالتیں ہیں جب دل کی خالت کو بدلنا بڑا آسان ہے دل جب نرم ہو دل میں حرارت ایمان گرم ہو اس وقت دل کو پلٹیں گے تو بہت آسانی سے پلٹ جائے گا رہے نرم اور گرم تو لوخہ ہو تو وہ بھی پکل جاتا ہے لوہے کی شکلیں بنتی؟ ڈھال کے کیا کیا کچھ بن جاتا ہے کب بنتا ہے؟ سخت لوہے کو کوٹ کوٹ کے بھی کر دیں نہیں ہوگا لیکن لوہا جب گرم ہوتا ہے اور پھر گرم ہونے کے ساتھ نرم بھی ہوتا ہے اس لوہے کو آپ جو بنانا چاہے بن جاتا ہے یہی معاملہ ہے موم بھی جب نرم ہوتی ہے تبھی وہ مولڈ ہوتی ہے شیشہ بھی جب نرم اور گرم ہوتا ہے تبھی مولڈ ہوتا ہے دھاتیں، شیحہ، شیشہ، پلاسٹک، موم سب کچھ نرم اور گرم ہو تو مولڈ ہوگی کچھ سے کچھ بن جاتی ہے قرآن کی محفل میں دل گرم بھی ہوگا نرم بھی ہوگا اس میں نکلنے سے پہلے پہلے اللہ سے واتا کر کے اٹھیں اللہ قرآن کے ان احقامات کی اطاعت میں اگر مجھ سے کمی ہوئی مجھ سے کتاہی ہوئی اللہ میری گناہ کو بخش دینا میری کمیوں کتاہیوں سے در گزر کر دینا اللہ صرف نظر کر دینا میری لاعلمی کے دور کی کتاہیوں کو معاف کر دینا اور اللہ میں تجھ سے اہد کرتی ہوں میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں قول و قرار کرتی ہوں عظم کرتی ہوں اللہ تُو معاون بن جا اللہ تُو مددگار بن جا میں کمزور ہوں رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں شیطان کی اکساہٹوں سے بچا لینا اپنی حفاظت دینا مجھے لوگوں کی باتوں سے بچنے کا طریقہ سکھا دینا اس پر عظم رہنے کی توفیق عطا فرم اللہ معاونت کرے گا اٹھنے سے پہلے یہ نیت اور ارادہ کر کے جایا کریں باہر نکلیں گے ہلکی سی ہوا ہی لگ گئی نا باہر کی اور آج کی ہوا ڈیفینس کی ہوا وہ تو تھنڈی بہت ہے سخت کر دے گی دل کو پھر فرق نہیں پڑے گا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں دل بار بار نرم نہیں ہوا کرتا اور بار بار اگر پگلا کے تو لوہے کو بھی خراب کریں وہ بھی خراب ہو جاتا ہے تو جب قرآن سنیں قرآن کا حکم سمجھیں اللہ سے فوراں دل کے بدلنے کی دعا کریں عظم ارادہ کر کے میں پھر بتا رہیوں نماز اریا آپ کے پاس ہیں یہاں سے دو نفل پڑھ کے جائیے گا ربنا سب پہ تک تھامنا اللہ ہر زندگی کے مرحلے میں مجھے اس پرتے کو تھامنے کی توفیق دینا اللہ خوشی میں غمی میں شادی میں بیان میں وفات میں اپنوں میں غیروں میں برادری میں سسرال میں ہر چگہ مجھے ثابت قدمی دینا معابن مددکار دینا کہ میرے لیے رستہ سانچ تمہیں کیا پتا کہ تمہاری موت کے گھڑی قریب آلوگی اور تم ڈیلے کرتے بھی رہی ہو بہرحال یہ یقینی عمر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لانت کی ہے دو الفاظ کافر اور لانت کافر کون ہوتے ہیں اللہ کا حکم سننے کے بعد اس کا انکار کرنے والے احکمات سننے کے بعد نہیں مانتے کہاں لکھا ہے چہرے کا پرتا ہے کہاں لکھا ہے سر کو ڈھاپنا ہے کہاں لکھا ہے ابایا پہننا ہے کہاں لکھا ہے چادر پہننی قرآن کے اتنے احکمات سننے پڑھنے سمجھنے بتائے جانے کے باوجود نہیں مانتے کافر ہیں اللہ کی احکمات کا انکار کرتے ہیں ان پر کیا ہے لانت لانت کا مطلب اللہ کی رحمت سے محروم ہونا کونسی رحمت ہے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا عائشہ اگر اللہ کی رحمت میرے بھی شامل ایک حال نہ ہوئی تو میں بھی جنت پر داخل نہیں ہوگی اللہ نے اپنے احکمات دینے کے بعد سورہ احزاب کے اختتام میں فرما دیا کہ جو لوگ میرے احکمات کو سننے کے بعد ان کا انکار کریں گے ان پر لانت ہے وہ میری رحمت سے محروم ہوگے اچھا پھل اللہ کی رحمت سے کوئی محروم ہوگا تو کہاں جائے گا جنت میں جنت میں نہیں جائے گا کہاں جائے گا اللہ نے آگے بتا دیا کیسا ربط ہے اللہ کے کلام میں جو میرے حکم کو سننے کے بعد سمجھنے کے بعد ماننے کے بعد اس کو عمل کا انکار کرے گا اس پر میری رحمت کی محرومی ہے اس پر لانت ہے جنت سے تو محروم ہوگا کہاں جائے گا ان کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ ہے استغدر اللہ ربی اللہ ہم آچر نمینا نار ان کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ ہے شاید کچھ زدی اور شاید کچھ کج کجی پر مائل لوگوں کو شیطان یہ بتا دے شاید شیطان یہ وسوسہ ڈال دے کہ کوئی نہیں آگ میں اللہ نے ہمیشہ تھوڑا ڈال لے یا کھل کے جیو مزے سے جیو پہن لو جو تمہارا دل کرتا ہے یہاں پہ فیشنیبل بن کے ریفائنڈ بن کے پھر ہو وہاں چار دن کی آگ وہاں پہ بھی برداشت کر لیں اللہ 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 اللہ